تم نہ ماریاں پہ مار گیا ہویا نہ لے مصبیل ماریاں جدہ ایتا وازی جیتا ایتے مصبیل دربا ماریاں جدہ بچیا کوئی نہ جدہ دو چاکی نہ دیران کر کے جدیدہ پہ کافی نہ میں اے بیرد سار اُلان کر کے تاکتے سامنے آئے آسانس کے بڑھاتا ہے میرے ذنودہ کرل او لہا نہیں چکڑا توڑے لے خد زارا لے مشاہی تیرے کئی قاتل ہے او لہا کام ملے وہاں اُتھے کئی نہیں جدا دو بکارے میں مندہا ملون دی تھی یہ سچڑکن لے اُتھائی پر عباس دے دیران آئے اُتھے راک دے دا دو اے جلات شمال دینا ہی شکیل دے ہاتھ دے آئے وہ ہاتھ کپ گے میں جگ چاکتا مکر آئی جواب رہ تنظیل نور امامت اللہم شلع علی محمد وعالم محمد اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن الاسکری علیہ السلام صلوات اللہ علیہ وعدا قبائی فی حضر ساعت وفی کل ساعت اللیل والنہار ولیم وحافظم وقائد مناصرم مجلیم وعائینا حتات اس کے نور لکا قوم وطمت عبو فیہا دمینا یا اکاشف القربی یا اماجحل حسین علیہ السلام اکشف قربی وقروب الممنین بحق اخیق الحسین یا ابل فاضل العباس علیہ السلام نزیلو کا حیسو متجہت رکابی وزیفو کا حیسو کنتو من الولاد یا صاحب الاسر والزمان علیہ السلام وسلام مطرکنی عویسنی وراتو لکنی بھکے امک واجدت اک سیدت النساء اللہ مین نبی صلی علی محمد وعالی محمد جل فرجہم وشاہل مخرجہم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الہسین ومنی وانا من الہسین صلوان باوازے موسلح عداد تشریف فرما عزت معاب صلات علام وغیر سعداد کی عصمی عداد آران محسن انسانیت میرے بعد بارگاہ میں مرے محسن انسانیت دے دو اپنی اپنی مثال آپ مدہ خان ہر لحاظ نال ساڑے واجب القدر دعا مکرن والی ہستی ساڑے آئیڈیل جناب باوسیت علی لزا شاہ صاحب بخاری کی بلا اور مسائب خانی دے حوال نال اپنی مثال آپ جناب سردار نشرت عباس خان چاندیز ہیں بلکہ قطار مدہ خانہ دی تشریف فرما ہے ختم مرد بدی مشہور ترین حدیث پاکتوں بھائی جان میں اپنی نمازِ حصول دا آغاز کیتا شبان اللہ شبان اللہ سید الانبیاء وما ینتقن الحواد مستاد بولنا بڑی دور دی بات ہے ینتق نتقن ہے مصطفیٰ سچندے ہی نہیں جتنے تک وہی نہ ہوئے بغیر عمر توحید دے ارادہ تک نہ کرن والے مصطفیٰ فرما رہے ہیں دنیا والے یاد رکھنا حسین میرے تو جدا نہیں میرا حسین میرے تو الگ نہیں سنحک دوسرے تو وکھرا وکھرا کر کے نہ وکھیائے بلکہ حسین میرے تو ہے اور میں حسین جسے حدیث دے ہم نے جی رسول خدا فرما رہے ہیں کہ یاد رکھنا میں مصطفیٰ اس تے رازیاں جس کے میرا حسین کا اور جس دکھ دیتہ میرے حسین آیا میں محمد مصطفیٰ ہے الہسین نو منی دی باچہ ہے وانا من الحسین دا با 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 بڑی مہربان الہسین نو منی با با جی فطرت دا قدرت دا اصول عام ہے ہر نواسہ اپنے نانائی چوہے رسول صرف آگ چھڑے دے انا من الحسین میں حسین سے ہوں نہیں دراصل کائنات نو متوجہ کیتا نی اے پہلے جڑا اصول عام ہائی وہ قیامت تک انجھے ہی قائم ہے حسین میرے چوہے بگر اللہ دی کائنات دے اس جنرل رول دی ہکہ ہی استثنائے ہک نواسہے جائیں دے چو میں نانا بیاں اور او ہے میرا حسین بادشاہ حسین علیہ السلام دی مہت وڑی سوچ تو پہلے ساری مجلس پڑھ چکنی ہے اس روح زمین تھے پھر الفت شاہدی حضرت امام حسین علیہ السلام تو نزول مقدس ہے ترائے شابان چار ہجری اور میرے سردار دی شہادت ہے دس محرم ایک سٹھ ہجری اے پند دن چھونجہ پرستے کچھ مہینے اے ہے الحسین امبنی ترائے شابان تو دس محرم تک چار ہجری تُم اکاٹ ہجری تک ہے الحسین امبنی اور اکاٹ ہجری دے سجدہ والاسر تُم ماشر دی صبح تک ہے وَعَنَا بِنَا حُسین بہت شکریہ بہت شکریہ وَعَنَا مِنَا حُسین حسین دی تصدیق بڑا اوکھائی تفسیر وعنامل حسین یعنی مصطفیٰ بچانا بڑا اوکھائی آسان نائی اٹھاوی رجب دلہ کے دس محرم تک حسین نانا بچاندے رہے وطن چھوڑنا اٹھاوی رجب بقائے مصطفیٰ دی طرف پہلا قدم حاج نہ پڑنا میرے بڑے ممبر پاکتے تھے شریف فرمائل بھائی جان میں قدی نہیں آکھیا جو اگر قدی آکھیا بھی یہ تو مافی منگی جو امام حسین علیہ السلام ایرام ترٹ گئے یاد رکھنا ایرام تران ترٹ دائے بندے کوئی ایسا کم ہوئے جدنال ایرام حاج باطل ہو جاوے تے ایرام ترٹن دا کفارے کفارہ گناہ دوندائے تے ماسوم تو گناہ نہیں ہوگا کفارہ گلتی دوندائے حجت تو گلتی نہیں ہو دی امام حسین علیہ السلام واجب حاج پڑن ہی نہیں گئے مدینہ ترنال خطوہ پڑو مظلوم دا تو سرکار فرمارے ہیں میں ظلم کا مقابلہ مظلومیت سے کرنے جا رہا میں باطل کے اندھیروں کے نیچے چھپا ہوا حق ظاہر کرنے جا رہا ہوں واجب حاج دی نمیت لے کے آئے نا ایرام بددن اور پھر بھو جی اے واجب دے آکام شروع اندن اٹھ زلحاج دی شام نو تو امام حسین علیہ السلام اٹھ دی فجر دی نماز پڑھ کے عمرہ کر کے عمرہ دے احرام تو آزاد ہو کے اجا واجب دے آکام شروع اندن اٹھ مکے جو ٹوڑ پہت حاج قریب آئی تے حاج دا ارادہ ہی نہیں کیتا اے بھی خرچے دو محرم کربلا آکے جاگیر خرید کر کے وچ بہنہ دے خیم میں لاکے وط اپنی ملکیت چونکات نہ دے سامنے خیم میں پڑھ کے اللہ اکبر بہتر گھنٹے دی پیاس نال اکتر جنازہ چاہ کے شکریہ الحمدللہ ایک کان سوا گیا پتران دی خیر ہمیں انسلہ دی خیر ہو گئے راضی راضی ہو کلندر پی بھائی سلیم شادی بہتر گھنٹے دی پیاس سانس بھی لینے نہیں دیتی کذا پیاسے کو ایک لاش اٹھا لایا ہے ایک لینے جنازہ بہتر گھنٹے دی پیاس اکتر جنازہ پھر خنجر تل سجدہ اے ہائی نبی بچامن دا خرچہ بے شک خرچے بڑے وڈے ان مگر نبی بچامنہ سوکھائی حسین بچامنہ میں ایکی سطر ایکی سامیں پڑھ لیا جتنی نوکری کی تھی اتنی اور اور مرشد دہوالے ممبر میں پھر پیادا دست بچتا راضی راض ہو زندگی باقی ملاقات تاں باقی انشاءاللہ چھے مارچی ہے نا تو مفصل مجلس پڑھی جا سی پرانے نوکری ہیں مدت ہو گئی تو اٹھے سامنے نوکری کر دے انہی مامیمہ سالے چونتریچ پڑھ دے تو ساہیس ہونی کی تھی تے میں انتظار نہ کراماں میں اکھے حسین جیڈا بھی خرچ کیتا ہے اے ہی نبی بچامنہ دا خرچہ تے نبی بچامنہ نلوکھائی حسین بچامنہ نبی بچامنہ تے امام حسین علیہ السلام دے دا محرم سا ڈترائے گھنٹے لگن حسین بچائن دے ہم بینڈ دو سال اللہ اکبر نبی بچامنہ دی جنگ مردہ دی مردہ نہ لائی اور دس محرم دی اثر تو لیکے شام دے دربار تک حسین بچامنہ دی جنگ پر دہ داران دی بے غیرتہ نہ ہوئی اللہ درجات بلند کرے بہلی ازاہ جی ساڑھا بہت پیارا بھائی مظلوم دا بڑا کمال مدا خان آئی بھائی خرشید آباس پہوڑ اللہ مناصر بہا سعید دی مجلس آئی ملٹان تو انہ ترائے وینڈ چار کی تے تے مجلس مک گئی تے اترائے منٹی پڑھ کے چلے گئے وہ بڑا کسرت نال جمعہ پڑھ دیا کربلا دی جنگ آزان تو شروع ہوئی سجدے تے مک گئی جوانی تو شروع ہوئی ضعیفی تے مک گئی ریجہ جمعہ دیا برچی تو شروع ہوئی برکے تے مک گئی اللہ اکبر میں کروڑ دفع بسم اللہ کرام مالک مزید درجات انہوں دے بلند کرنے مجلس بوجی انہوں پڑھی تے اکٹھے سفر کرنا ہی گڑی جا رہے آسے تے میں انہوں نے عرض کی تی باو ناصر حسین شاہ مانگو اللہ لے دہن جیدی دا محرم نو جنگ ہوئی ازان تو سجدے تا ہی یا علی اکبر تو برکے تا ہی اے ساری جنگ دا حکمہ آزائی وگرنہ کربلا اس میں لے شروع ہو گئی اے جدہ مصطفی غدیر تے علی ان ولی اللہ کا اعلان کی تھا تے غدیر تو شروع ہو کہ مک کی اس میں لے جدہ شرابی دے درمان چلی دیدی دیدہ سے اللہ اکبر میں صدقے ہو جاماں دس ہجری دے زلحج تو لے کے ایک آٹھ ہجری دے ربیل اول تک مسلسل لڑائیے کربلہ دی مکی اس میں لے جدہ شام دے دربارج مہربانی میں بہوزی لفظ شامہ کہتے جوان ہائے شام کر دنے میں ایک ہی سطر اکڑی حسین بچامنا کٹہ اکھائی شرابی تا دربار شام پڑیے کم از کم اس مجمع بڑا اکھائے چون تری دی سادہ آتے تھے شام پڑنا بڑا اکھائے ترائے دن بازار دے ترائے دن بابوسہ آتے نو گھنٹے پہلی پیش دے ایک سو ترونجہ گھنٹہ من دے اللہ اللہ اور بابا جی جنہ ہیک سو ترونجہ گھنٹہ اکھا گزارے نا ان سولہ سو ستونجہ میل بے پلانے اٹھ کے سفر گا رہے کروڑ زندگی قربان ہے اے اے ماحول چاہی دے جی پڑنا لے دب یہاں سواہ بن جے تے آخر تہی بیٹھے ہر ازادار دی ہائے نکل جاوے اور میں انہ آنسوانال دعا پہ کرنا ساڑھے عزیز مطرم سید فساط رضا مالک بابِ اللہ مقام اتا کر کمال سلوبِ ذاکری مولا مزید یقیناً تاثیر دے سن عزیز مکرم جنابِ سید کلندر علی شاہ صاحب نو الحمدللہ شبیر دی اما مہربانی کی تیہ سینڈ ہور لج پالی کر اسینڈی اوکھی ذاکری کرن علی ذاکرہ اپنی مداخانی جبیلے عزیز آن نو قبول کرن یقیناً قبولن نو گھنٹے گزر گئے نو گھنٹے دے بعد تخت نال علی کرسی تے سفیرِ روم بیٹھائی تو سانا سمجھے سا بابا میں کہاں جا سمجھے سا سفیرِ روم آنپڑی کرسی توں تخت علی نو اکھے میں بے بے کے تھگ گیا ہوں اللہ عزمتللہ مہربانی سے میں بے بے کے تھگ گیا ہوں دس سجنے خط لکھ کے کیوں بلا جائی دربار کیوں سجا جائی جشن کیوں منا جائی ہون ہر سید باوہ علی ذا شاہدی قبلہ مولاد مداتلے کے گلی تک جتے سید زادن بدے ہاتھ ہوئے کے ماف کرنا تخت بیٹھویا شرابی 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 بھی آکھی رکھیے تو ہے جو شاید مگر یزید بھمیں تحجد گزاری ہے اس پتے تے اللہ دی اللہ نہ تھے اس بے حیات تخت بے کے اچھا کے میرے باغی دے قتل دیئی دے نبی بچامن سوکھیان حسین بچامن حقائی جیڑے جہاں آئے نہیں کر سکے صفیرے قومت انتاثر تیرے باغی در جورو کے ڈائی ایڈے حس کیا در جوروائی حسین نوال نائی مردہ آفرین مرحبا مرحبا جزاک اللہ میں کروڑ بسم اللہ کرا مگت یہ اتنی اتنی حاضری لازم آئی صرف ہاتھ لان مقزد نائی حاضری ہوگی سارے آئے کارلی اجے مجلس ہون شروع ہے الحمدللہ محول بن گیا باغی نوال نمبر دے ملک جزاکے نا نماز نہیں پڑھ دا اپنی حربت دے پردن والی دی پہلی واری آکھے اما حقو حقا میں ہمیشہ درانا علیہ دے دو برکیان ایک امیری دا ایک غریبی دا امیری دا برکہ عباس غریبی دی چادر فضا بلکہ شاید کسے بزرگ مدہ خان دی کلم دا کسی دا ہی باغی بھی پڑھ دے ہم حضرت فضا دیتے ادھا ادھا مسائب دا چہرائی کہ بھراوان دے بعد بھرا یاد آئے بھرا بن گئی ماں دے بعد جتھے ماں یاد آئی فضا ماں بن گئی برکہ نریہ تا جتھے ردا یاد آئی اللہ اکبر فضا ردا بن گئی حضرت فضا نو سامنے ہٹا کے آلیہ فرمایا اما پریشان نہ ہو انا نگام دی جرت ہی نہیں میرے تگرسائی حاصل کریں میرے آسے پاسے انہا ماجوری دلہ دی کناتے میرے سار تے انہا لہو لحافظون دا پردہ میں او پردہ دا رہا جاندی آواز تے پیو دے لہتے دا پردہ میں شام تا یا اکھی تا یا میں نلدس نے حسین کانا آفرین مرحبا جزاد اللہ الحمدللہ رب العالمین حضرت فضا نو ہٹا کے مخدمہ فرمائے اس کو خاموش کہ اولیہ لامر دی تھی نظام کائنات نو اپنی مٹھی اجلے کے سیزادہ ولیہ وقت آکے خاموش صرف یزید نہیں میں اکھا نال پڑے پورے درباری باواجی نو سو کرسی نشین دربار دسینچ ہزاراں سپائی جدا موں کھلا ہی کھلا رہ گیا جدا موں بندہ ہی کھول نہیں سگیا نکارے تے چھوٹ لگی آواز نہ آئی جڑے گھوڑے تے پیر اٹھے ہو جائی واپس زمین تے نہیں آیا جدا پیر زمین تے آئی وہ اٹھا نہیں سگیا زیدی بادشاہ فرما گئے دربار دن نالوں بازار چھوٹ پہ گزر دے ہیں وہ ٹھوڑے رہے گھنٹیاں دی آواز بند ہو گئے بی بی جوا کے ہی خاموش کائنات تے خاموشی چھائی تے پہلا جملہ اتھو لے کہ قبرتہ کرو گی بلکہ میں آدم وسیعت کر کے بابا جی اے جملہ بندہ قبرج لکھا کے لے جاوے سوال کرنا لے نکیرین بھی پڑ پڑ کے روندرہ سے علی دی دی فرمائے انقلاب زمانہ ہے موج جیسی کو موج جیسے سے موڑنا پڑا اللہ عزمت اللہ اللہ عزمت اللہ تمہیں حسین نماز نہیں پڑ دا اوہ نماز ہی آئی جہندہ کس دے سر سجدے چاہیے تاک طالبِ حیاء کے کوئی گواہ مخدومہ فرمایا پہلی گواہ میں آم میں فضا نو ہٹا کے بولی تایاں میں حسین بچا میں نہیں پہلی گواہ میں آجیں ستر قدم تے سجدے چکس دا ڈٹھے پھر فرمایا دو جی گواہ چار سال دی دی یہ جیڑی موں نیڑے کھڑی رہی ایک لفظہ کی جا مانگی الفض بھائی جازت ہے پیر خلیم شاہ کس دیوے پیو تے بیت دی دی ایک صرف کتنا فاصل آئی او بن دای کاتل دا ہیک ہاتھ او حق پیو اللہ پاسے بنی او میو دای دی اللہ پاسے آلیا ہاں 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 مرحبا 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 جزاگل اما شبیر دی راجی مہسد کے او جمعہ دو جی گواہ دریئے دو سو بندہ دربارے چے جنہ سجدہ مریندہ ڈٹھائے سینڈ فرمایا میں بھی جاند دیاں انہاں گواہی دیونی نہیں ہے تیرے خرید دیون ساڑی گواہی دیونی نہیں جو دشمنے گواہی سے پیش کرنا تیریاں نسلہ نوی یاد رہن کےڑے گواہ بی بیا دیاں میں علی الامر دی ولی یا دیاں آنکھیں تو خنجر رولے دینا پھر اجے خنجر دی بات بی بی کی تھی نائی جتھے جڑے شام دے بابا جی سمیت بھائی نصر خان جڑے غائرین شام مجلس پاکے جو جتھے میری مخدمہ پہلا خطبہ ارشاد پہ فرمندیان نال اس حد تے سدہ حد تے ستار میں قدم تے قبریں قبر اچھ اللہ دیکھ نبی دا کٹے ہو یا سر دفنے اچھ شہید نبی یہ نام یایی علیہ السلام بی بی رسیت بڑی مشکل گردن پھیر دے قبر علیہ کیا کہ اور گیندی لڑنی اللہ دیکھ نبی توں گوائی دے حسین نبا دیا آفرین مرحبا جداک اللہ سار کٹے ہو یا قبر جو برا خد ہو یا بابا جی بابا جی آجی تو اٹھے حوالے زمین دے نال نال سفر کر دویا ویف اچھے طاقت دے سامنے زمین دے قریب آکے کٹے ہو یا ساری جو آواز آئی میں گوائی دے نا اے سچی ماہ دی سچی دیئے نبی گوائی دی تھی تے وقت حقا مانکار کے لوگ آگر علیدی تھی نرال نویر میں تخت برا پر بلندوں کے فرنی صدا کرتی گوائی دے مانکہ منہوری اے فرنی واد فلیر آفرین مرحبا جداک اللہ جداک اللہ توڑے میں حجت خدا ہم شہید نبیان میں بلند نہیں ہو سکتا گوائی نال ایک وینڈ کیتی جاؤں ہاں میرے بابا جی بڑا پڑھ دیا نوین ہکی بندے او دیواز ممکن ہی نہیں مسائب خان مسائب دے موضوع کسے نہ کسے ایک بند نہ اپنے ہوئے اس بدلدہ ماحول وے کیا کہے جنا کاربلا سعیدان ہمارے ہیں آو اپنا اپنا ظلم سناؤ میتھو انام لاؤ قاتلان دی فیرش کے چھار تو پہلے علی اکبر دے قاتل اچھا اعلان ہو جائی صرف قاتل نا ہمیں نالو ہتھیار لے ہمیں جی دے نال مارے آئے ایک منٹ اضافی لگ ویسی میں ممبر چھٹدہ پیان علی اکبر دے قاتل دے ہیک ہاتھے چکل لکڑی ہے ہیک ہاتھے چسارے یزید بغیرہ تاکہ میں آکے ہتھیار لے جاؤ تو لکڑی جا کے لے آدھے نہیں ہون لکڑی ہے کاربلا نیزہ آفرین مرحبا جزاک اللہ این ہاتھ آئی جو میں ہڑھائے میرا رب آدھا فا بسم اللہ کرا ہون لکڑی ہے اتھے نیزہ پالسی نے چرہ دیا اے دیتے اکبر جو دون لکڑی ہے لیشانی علی اکبر کو لے کے علی ایسگر تاکہ ہر قاتل رٹھا آتے آخر تے شمر بغیرہ تے ہیک ہاتھے چھنجر دوجہ ہاتھے چھنجر ہیک ہاتھے چھنجر بابا جی میں چھوڑی نا نا بابا اللہ چاہ جی میں چھوڑ دا نا چونتری دے ساتھ آدباد ہی سجھا ہیک ہاتھ نل سار کی میں چھوڑا ہوسا ایک ہاتھے چھنجر دوجہ ہاتھے چھنجر سار لے کے تاک دے سامنے آگیا دے سب دو بڑا ملکہ دے نام مندے میں حسین ہمارے ہیں تاک دے بہن اللہ کتا بکواس کار گیا دے رہے کے بس رہ دی اندو جاگی ارام ارام تے عرب ارام دے قیمتی ترین دو شہر میں لکھ دی تے نصیب چھنجر تین مل پر سے نگہ دے نام کیوں مگ دے میں پڑ بیٹھا کربلا دی پوری ٹائری اس وے لے مارے ای جدہ وہ زخمیہ تم نہ مارے آپ پہ مار گیا ہویا نہ لے اس وے لے مارے ہاں جدہ ایتا غازی جیتا ہی تے اس وے لے در پہ مارے ہاں جدہ بچیا کوئی نہ جدہ دو جاگی نہ دیران کر کے جدیدہ تھے کافی نہ ہمیں اے بے رقصہ اُلان کر کے تاک دے سامنے آیا ہے آسانس کے پڑا دے میرے زلودہ کارل اللہ نہیں سکتا تاک دے کے سامنے آیا ہے لے ماشاہی تیرے کئی کہاں کئی لے آہ نا کام ملے گا اُنھ تھے کئی نہ ہی جدا دوے پھائی جدا میں پہنچا تو دم پیوتے کی میں ٹھیک بہتو گالل آئی نائی پیونے گالے میں تو میرا علام کے ہاتھ میں جتنا مرہن باپا جیت رام کردا ہوں سید انہیں دی وجہ تیندہ واد رام باپا جید ہے باپا جید لوگ اگر دوڑی جیڈا لکھو ہے باپا جیو بھی کراہ میں پھر کھڑا کراہ جزا شمار اکینا میں چڑکا نہ روٹ آئیے جب دوپلٹائینا امیم دے لازیدہ ہاتھ کھڑا کھڑا نہ لازل جل میں پیس ہوئے گئے راکاں گاہ دے آئے شمالوں پچھا ہٹا کے آساز کے قدار بھئے میں مندہ ملون بھی تھی یہ سچنگن لاؤ تھائی مار عباس دے دی میرا آئے اوچھ راک دے دا وہ اے جلات شمالے تینا ہی شکیر دے ہاتھ دے آئے وہ ہاتھ کپ گے میں جگ چاہتا مگر آئی تائی پاک بہتور لدھی دی چاہتا ایسا ہوس لے لہا لہا ہائی میں مندہ موسیقا موسیقا